چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگیں ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورک ہے آرز ہے کہ تولفجر کی آیت کے امی ہیں گیسوں ہیں کہ ولیل کی بکھری ہوئی سائے عبروں ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سرئیہ لبصورت یاکوت شواؤں میں دھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازوں ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمزِ دلِ ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظِ رخِ لوہ و کلم ہیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدان کی زباں بول رہی ہے خطبیں ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریاں خطبیں ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریاں گرات ہے کہ اسرارِ جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیرازہِ شبنم کے تراشے یاکوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے شرمندہ تابِ لبِ دندانِ پیمبر حرفِ بَسَنَخْوَانِ وَخَامَا بَسَرِیرے یہ موجِ تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ اکسِ مطانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدیں ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آنسوں ہیں کہ الہام کی رمجم یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراک یہ خط یہ خطوخال روخِ مصحفِ انجیل یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معبد یہ نقشِ قدم بوسہِ گئے رف رف و جبرائیل یہ رفتِ دستار ہے یا عوجِ تخلیل یہ بندِ کبہ ہے کہ شگفتِ گلِ ناہید یہ سایہِ داماں ہے کہ پھیلا ہوا بادل یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہِ خرشید یہ دوشے پہ چادر ہے کہ بکشش کی گھٹا ہے یہ مہرِ نبوت ہے کہ نقشِ دلِ مہتاب رکسار کے ذو ہے کہ نبو صبحِ عزل کی آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روحِ شبِ کمخواب ہر نقشِ بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تازین شب و روز کی تمسلِ ماہ و سال ملبو سے کہن یوں شکن آلود ہے جیسے ترتیب سے پہلے روحِ ہستی کے خدوخال رفتار میں افلاق کی گردش کی تصویر کردار میں شامل بنی حاشم کی انا ہے گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن میار میں گردوں کی بلندی کا کفے پا ہے وہ فکر کے خود اکلِ بشر سر بگیرے بان وہ فکر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی وہ شکر کے خالق بھی تیرے شکر کا ممنون وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئینہ بندی وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا کسیدہ وہ حلم کے دشمن کو بھی امیدِ کرم ہے وہ صبر کے شبیر تیری شاخِ سمردار وہ زبط کے جس زبط میں عرفانِ امم ہے اور رنگِ سلیمہ تیرے نالین کے خاکا اے جازِ مسیحہ تیری بکھری ہوئی خوشبو حسنِ یدِ بیزہ تیری دہلیز کی خیرات کونین کی سجدھج تیری آرائشِ گیسو سرچشمہِ کوثر تیرے سینے کا پسینہ سایہ تیری دیوار کا میارِ عرم ہے ذرے تیرے گلیوں کے میعو انجم و افلاق سورج تیرے رہوار کا ایک نقشِ قدم ہے دنیا کے سلاتین تیرے جاروب کشوں میں عالم کے سکندر تیری چوکٹ کے بکاری گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری دھرتی کے ذہو عدل تیرے ہاشیہ بردار فردوس کی ہوریں تیری بیٹی کی کنیزیں کوثر ہو گلستانِ عرم ہو کے وہ طوبہ لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں ظاہر ہو تو ہر بر کے گلے تر تیری خوشبو غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لیں ہر بار وہ جسم کے سورج کو بھی سایا نہیں ملتا احساس کے شولوں میں پگھلتا ہوا سورج انفاظ کی شبنم میں ٹھٹرتی ہوئی خوشبو الہام کی بارش میں یہ بھیگے ہوئے الفاظ انداز نگارش میں یہ حسن رمیہ ہو حیدر تیری حیبت ہے تو حسنین تیرا حسن اصحاب وفادار تو نائب تیرے معصوم سلمہ تیری اسمت ہے ختیجہ تیری توکیر ظہرہ تیری قسمت ہے تو زینب تیرا مقصوم کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا تنویر کے تصویر تصور کے مصور کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے یاسین کے تاہا کے مضمل کے مدسر پیدا تیری خاطر ہوئے اطراف دو عالم ست کا فسوں تیرے لیے ہے ہر ہجر کی موجوں میں تلاتم تیری خاطر ہر جھیل کے سینے میں سکوں تیرے لیے ہے ہر پھول کی خوشبو تیرے دامن سے ہے منصوب ہر خار میں چاہت کی کھٹک تیرے لیے ہے ہر دشت و بیابان کی خاموشی میں تیرا راز ہر شاخ میں ظلفوں سے لٹک تیرے لیے ہے دن تیری سباحت تو شب تیری علامت گل تیرا تبسم ہے ستارے تیرے آنسو آغاز بہاران تیری انگڑائی کی تصویر دلداری باران تیرے بھیگے ہوئے گیسو کوحسار کے جھرنے تیرے ماتھے کی شوائیں یہ کوسے کزاں آرز رنگین کی شکن ہے یہ کہکشاں دھول ہے نقشے کف پاکی سکلین تیرا صدقہ انوار بدن ہے ہر شہر کی رونک تیرے رستے کی جمی دھول ہر بند کی اداسی تیری آہٹ کی تھکن ہے جنگل کی فضاء تیری مطانت کی علامت بستی کی بھپن تیرے تبسم کی کرن ہے میدان تیرے بوزر کی حکومت کی مضافات کوحسار تیرے کمبر و سلیمہ کے بصیرے سہرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلے گلزار تیرے میسم و مقدار کے ڈیرے کیا ذہن میں آئے کہ تُو اترا تھا کہاں سے کیا کوئی بتائے تیری سرحد ہے کہاں تک پہنچی ہے جہاں پر تیرے نالین کی مٹی خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک سوچیں تو خدائی تیری مرہون تصور دیکھیں تو خدائی سے ہر انداز جدا ہے یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں تُو خود ہی بتا اے میرے مولا کہ تُو کیا ہے کہنے کو تو ملبو سے بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو لیکن تیری دہلیز پہ اسریں ہیں ستارے امبوائے ملائک نے ہمیشہ تیری خاطر پلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سوارے کہنے کو تو امی تھا لکب دہر میں تیرا لیکن تو معرف کا گلستہ نظر آیا ایک تو ہی نہیں صاحب آیات سماوات ہر فرد تیرا وارث سے قرآن نظر آیا کہنے کو تو قانون پہ بھی گزریں تیری راتیں کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا تو نے ہی سکھائی ہے تمیزے منو یزدان انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تو ہجرت بھی گوارہ تجھے لیکن عالم کے دھڑکتا ہوا دل تیرا مکا ہے کہنے کو تو مسکن تھا تیرا دشت میں لیکن ہر ذرہ تیری بکشش پیہم کا نشان ہے کہنے کو تو ایک غار حرام میں تیری مسند لیکن یہ فلک بھی تیری نظروں میں کفے خاک کہنے کو تو خاموش مگر جنبش لب سے دامان عرب گرد گرے بان اجم چاک اے فقر مکمل روخ فطرت لب عالم اے حادی کل ختم رسل رحمت پہ ہم اے واقف مہراج بشر وارث کونین اے مقصد تخلیق زمہ حسن مجسم نسل بنی آدم کے حسین کافلا سالار امبوائے ملائک کے لیے ذلِ الٰہی پیمبر فردوس بری ساکیے کوسر اے منزلِ ادراک دلو دیدہ پناہی اے بائے سے آئین و شب و روز خلائق اے حلقہِ اروائے مقدس کے پیمبر اے تاجور بزمِ شریعت میرے آقا اے عارفِ مراجِ بشر صاحبِ ممبر اے سید و سرخیل و سرفراز و سخن ساز اے صادق و سجاد و سخی صاحبِ اسرار اے فکرِ جہاں زیب و جہاں گیر و جہاں تاب اے فکرِ جہاں سوز و جہاں ساز و جہاں دار اے صابر و سناو سمیم وصفِ اعصاف اے سرورِ کونین و سمیم اے سرورِ کونین و سمیم اصوات میزانِ انا مکتبِ پندارِ تیقن اے زازِ خود مصدرِ صدرشد و ہدایت اے شاکر و مشکور و شکیلِ شبِ عالم اے ناصر و منصور و نصیرِ دلِ انسان اے شاہد و مشہود و شہیدِ روخِ توحید اے ناصر و منصور و نظیرِ لبیزدان اے یوسف و یاکوب کی امید کا مہور اے بابِ مناجات دلِ یونس و عدریس اے نوخ کی کشتی کے لیے ساحلِ تسکین اے قبلہِ حاجات سلِ ماشاِ بلکیس اے والیِ یسرب میری فریاد بھی سن لے اے والیِ یسرب میری فریاد بھی سن لے اے وارثِ کونین میں لب کھول رہا ہوں زخمی ہے زبا خامہِ دل خون میں تر ہے شاعر ہوں مگر دیکھ میں سچ بول رہا ہوں